آدھا برز دوستو میں ہوں حساق خاموش آذر ایک نئی کتاب کے ساتھ کتاب ہے بلوچی زبان و عدب کی تاریخ مصنفیں سید زوشاہ آشومی یہ کتاب پہلی بار چپی ہے انیس سو چھاسی کو اور ناشریں سید آشومی اکیڈمی کراچی چلیے چلتے ہیں کتاب کے طرف پہلا حسا ہے تحرف چلو تحرف سے اتدا کرتے ہیں کس کتاب میں ہے کیا دوستو سید زوشاہ آشومی کا شمار بلوچی کے صفحہ اول کے شورہ اور حدیبوں میں ہوتا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچی زبان و عدب کی نظر کی انہیں اپنی سید سے زیادہ بلوچی زبان کا خیال رہتا ہے سید زوشاہ آشومی بلوچستانی سائل کی مشہور بندرگاہ گوادر میں اکیس اپریل انیس سو چھبیس میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید محمد شاہ ہے ان کی ابتدا ہی تعلیم گھر میں ہوئی کیونکہ ان کے والد خود باسباد اور علم دوستے ہیں ان کی وجہ سے سید آشومی نے فارسی پڑھی اور انہیں فارسی عدویات سے لگا ہو پیدا ہوا آزامباد انہوں نے گوادر کے سادیہ اسکول میں تعلیم حاصل کی ان دنوں گوادر سلطان مسکت کی حملداری میں تھا اسکول میں حربی لازمی مضمون کی احساس سے پڑھائی جاتی تھی اس لئے سید زوشاہ آشومی کو فارسی کے ساتھ عربی زبان پر بھی دسترس حاصل ہوئی سید زوشاہ لکھتے ہیں کہ انہیں ان کے والد کی وجہ سے آفز سادیہ اور اقبال کو پڑھنے کا شوک پیدا ہوا اس زوک کی وجہ سے سید عدویات کی جانب متوجہ ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے انیس سو انتاریس یعنی تیرہ چودہ سال کی عمر میں اردو میں شہر کہنے کی کوشش کی سید بسپانی سے نیات ذہین تے اور ذہانت نے انہیں حدیب بنایا سید نے فارسی میں بھی شہر کہے ہیں گوادر میں ابتدائی تعلیم آسل کرنے کے بعد زوشاہ کراچی گئے تھا کہ عالی تعلیم حاصل کر سکے وہاں انہوں نے مزید تعلیم کے لئے کوشش بھی کی انگریزی پڑھنے کا انہیں بہت شوک تھا انہوں نے انگریزی بھی سیکھ لی مگر معلوم مشکلات کی بنا پر روزگار کے لئے وہ ہاتھ پاہوں مارنے پر مجبور ہو گئے قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی نے بلوچی زبان میں نشریات کا آغاز کیا تو سید زور شاہ شمی اس ادارے سے منسلک ہو گئے اس ادارے کے بلوچی شعبہ میں کام کرنے سے سید کا عدبی ذوق دو چند دوا انہی دنوں بلوچ عدیبوں نے ایک عدبی القا ترتیب دیا یہ القا بلوچی مشاعروں کا احتمام کیا کرتا تھا یہ انیس سو پچاس کا زمانہ تھا سید زہو شاشوی نے کسی بلوچی مشاعرہ کے لئے اپنی پہلی بلوچی نظم لکھتی اپنی پہلی ہی نظم پر سید نے کوہنا بلوچ شورہ سے داد لیا اور یوں ہو بحیثیت شاعر کے مسلم ہو گئے ہیں اس مشاعرے کے بعد انہوں نے بلوچی شاعری سے کچھ ایسی محبت ہو گئی کہ انہوں نے کسی اور زبان میں شیر کہنے کو بلوچی سے کلاسیکل بلوچی شاعری کا مطالعہ کیا اور بلوچی زبان و عدب کی ترقی کے لئے جدوجہد کا حاگاز کیا انیس سو ترپن میں دیکھر بلوچ شورہ اور عدیبوں کے عمرہ سید زہو شاہ نے بلوچی زبان سرچمک یعنی بلوچی زبان کا سرچشمہ کے نام سے ایک عدبی انجمن کو منظم کیا سید آشمی اس انجمن کے کامی نیات ہنماک سے مصروف ہوئے انیس سو چون میں ہو اور بلوچی کے ایک اور مقدر حدیب عبدالسامر امیری انجمن کو مطارف کرانے اور ترقی دینے کے لئے بلوچستان کے دورے پر نکلے انہوں نے انجمن کے لئے فنڈ جمع کرنے کی بھی کوشش کی اس دورے میں اگرچہ زیادہ فنڈ جمع نہ ہوا مگر ان عظرات کو بلوچی زبان و عدب کے بارے میں کافی معلومات آسل ہوئے ہیں اور بلوچستان کے طول و حرض میں بلوچ حدیبوں اور شورہ سشفنہ سائی آسل ہوئی کراچی لوڑ جانے کے بعد بدقسمتی سے انجمن کے کارکنوں میں شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان اختلافات سے سید صاحب بدل ہوئے ہیں اور انہوں نے کراچی کو ترق کر کے خلیج کے ممالک کا رکھ کیا اکتوبر انیس سو چپن میں سید زورشاہ آشومی اندک کے نامراز امراض میں مبتلا ہوئے ہیں اور بہرین میں ان کے کئی آپریشن ہوئے ہیں لیکن بلوچی عدب سے انہیں کچھ حصہ عشق ہو گیا تھا کہ بیماری کی آلت میں بھی ہمہ وقت بلوچی کی خدمت میں لگے رہے ہیں سید زورشاہ نے اپنی عمر کا خاصا حصہ کھلیج کے ممالک میں گزارا جہاں انہوں نے عربی فارسی اور انگریزی عدب کے مطالعہ کا مزید موکھا بلا سید نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی سید دن رات مطالعہ کرتے اور بلوچی عدب پر کام کرتے انہی ایام میں سید نے ایرانی بلوچستان کا بھی دورہ کیا ایرانی بلوچستان کے شورہ اور شائری کے بارے میں انہیں زیادہ معلومات حاصل ہوئے ہیں ان معلومات کا اظہار سید نے زیر نظر کتاب میں جا بجا کیا ہے انیس سو چھپن سے سید کی وفات تک دکھ اور جگر کی بیماریوں نے زورشاہ کو صحت مند ہونے نہیں دیا سید دائم المرض ہو گئے لیکن اس تکلیف کے باوجود سید ایک لمحہ کے لیے بلوچی کی خدمت سے کھنا رکش نہیں ہوئے اس کے برعکس سید کی نگارشات اور تخلیقات میں وافر اضافہ ہوا اور سید کی عدبی تحقیق و جستجو روز بروز بڑھتی گئے سید زورشاہ نے زندگی کے ہر موقع سے استفادہ کیا اور بلوچی زوان و حدب کی ترقیہ اور اپنی علمی زکیرہ کو مالا مارک کرنے کے لیے بے حد کوشش کی ریڈیو پاکستان کی ملازمت کے دوران انہوں نے برسگیر کی خلاسی کی موسیقی کا بغور متعلیہ کیا سید صاحب اپنی ذات میں خود انجمنتے ہیں ایک علمی ہدارہ تھے اور آخر خار انہوں نے اپنی تخلیقات کو کتابی شکل دینے اور انہیں بلوچ عدیبوں اور عوام کے آگے پیش کرنا شروع کر دیا او کام جو بلوچی سرچمک کے عدیب مل کر نہ کر سکے سید زورشاہ نے نیاحتی اندگی اور عالی پیمانے پر کر دکھایا سستگین دستوں سید زورشاہ عاشمی کی پہلی کتاب ہے جو سب سے پہلے شائع ہوئی یہ سید کی پروز پویٹری یعنی نصری شاہری کا بہترین نمونہ ہے سید نے پہلی مرتبہ اس جدید فن کو بلوچی عدب میں روشنہ اسکر آیا عظام بعد سید نے اپنی اشار کے تین مجموعیں یک کے بعد دھی گرے چھپوا ہے یہ مجموعیں انگر و تھونگل ترابکونیں ترمپ اور برط کا گیم بیر ہیں سید زورشاہ نے بلوچی کے گرام آیا کلاسیکل زکیروں کو ابتدائی سے سمیٹنا شروع کیا تھا انہوں نے قدیم شائروں کا اچھا خاصا سرمایہ جمع کیا اس کے علاوہ سید نے بلوچی الفاظ کا بہت بڑا زکیرہ جمع کر کے بلوچی کی ایک زخیم ڈکشنری ترتیب دی جو سید گنج کے نام سے کراچی کی سید آشمی اکیڈمی کے زیرمام شائع ہو رہی ہے بلوچی زبان کی یہ ایک اور بیمثال خدمت ہے جس سے سید نے اکھیلے سر انجام دیا تنہا یہی کام سید کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے 1963 میں جرمن ڈاکٹر جائنٹ اسٹریہ کے رہنے والے تھے بلوچی پر کام کرنے کے لئے پاکستان آئے انہوں نے تمام علاقے کا کئی مرتبہ دورہ کیا جہاں بلوچی بولی جاتی ہے پاکستان کے علاوہ ڈاکٹر سٹریسر نے ایران اور افغانستان کا بھی دورہ کیا اور تقریبا تمام بلوچ عدیبوں اور شائعروں سے ملاکاتیں گئے وہ بلوچوں میں بہت مقبول ہوئے اور بلوچستان میں وہ جوان خان کے نام سے مشہور ہیں وہ سید سے کئی مرتبہ ملے میرے بھی جرمن ڈاکٹر سے کئی مرتبہ ملاکاتیں یہاں اور ایک ماں ہمارے گاؤں میں بھی رہے وہ بلوچی پر بڑی محنت سے کام کرتے تھے انیس سو انتھالیس میں ڈاکٹر جائن سٹریسر اندوستان کے مشہور تعلیمی اور ترقیقی مرکز دککن کالج گئے یہ کالج پونہ میں واقع ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہاں بلایا تاکہ مل کر بلوچی پر کام کیا جا سکے میں نہیں جا سکا تو انہوں نے خلیج سے سید زوش عشمی کو بلا بیجا سید تشریب لے گئے وہاں ان کی ملاقات ایک مشہور مائر لسانی دکٹر اینس وستائی زبانوں کے بارے میں کافی معلومات آسل کی بدقسمتی سے سید شدید بیمار ہویا اور ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے کام میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی سید زوش عشمی پندرہ برس کے بعد انیس سو ستر کو دوبارہ وارد کراچی ہوئے کراچی آ کر انہوں نے شادی کر لے کراچی میں انہوں نے بدستور ہنماک سے بلوچی پر کام جاری رکھا جو سرمایہ انہوں نے تیریری صورت میں اور ذہن میں جمع کیا ہوا تھا ترتیب دینا شروع کیا بلوچی میں پہلا ناولٹ نازک کے نام سے شائع کیا سید گنج کو ترتیب دیا اور کئی ہور کتابوں کے مساودوں کو تیار کیا جن میں زیر نظر کتاب بھی شامل تھی لیکن اس دوران ان کی بیماری نے بھی شدت اختیار کر لی تھی مگر سید اس سے گبرائے نہیں وہ جانتے تھے کہ زندگی ان سے بیوفائی کرنے لگی تھی لہذا انہوں نے اور تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا زیر جب سید تین مارچ انیس سو اٹتر کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے انہیں کراچی کے میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا بلوچی زبان و عدب کی تاریخ بلوچی زبان و عدب کا ایک مختصر جائزہ ہے اسے بلوچی زبان و عدب کی تاریخ کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا سید زوشہ عشمی عرلیاز سے اس قابل تھے کہ بلوچی زبان و عدب کی تاریخ لکھتے درحقیقت یہ کام انہی کے بحس کا تھا مگر انہوں نے یہ کام اس وقت شروع کیا جب ان کی صحت جواب دے چکی تھی زیر نظر خطاب انہوں نے مختلف اوقات میں لکھی ہے اس لیے اس میں تسلسل اور ربط نہیں اور تقرار زیادہ ہے بیماری کی وجہ سے سید کی طبیعت میں طلب زیادہ تھی جو اس صبر طلب کام کے لیے موضوع نہیں تھی کتاب میں سید نے جا بجا وعدہ فردہ کر کے موضوع کو ٹھال دیا اس لیے انہوں نے جو کچھ لکھا اس پر جا بجا ہو بیعت مینانی کا اظہار کرتے ہیں ان کی اس بیعت مینانی کے اظہار پر دکھ ہوتا ہے خاش سید زور شاشمی زندہ ہوتے سیحت مند ہوتے اور بلوچی زبان وعدب کی مفصل تاریخ لکھ دیتے زیر نظر کتاب میں سید زور شاشمی نے بلوچی زبان وعدب کے تقریبا تمام مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کیا ان کے رائے کی بڑی حمیت ہے اور اکثر قابل بھی تاہم بعض جگہ سید صاحب کا اپروچ موضوعی ہے وہ اپنی اس موضوعی رائے کو بڑی شدت سے پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف رائے رکھنے والے کے ساتھ سختی سے پیش آتے بلوچی زبان عدب کی تاریخ ابتداء اور قدامت کے بارے میں سید کا مطالعہ سید کا مطالعہ غافر اور وسیع بلوچی زبان سے بیپنا محبت نے انہیں موضوعیت پسند بنا دیا ہے چنانچہ ان کی یہ رائے کہ اخا منشی شہنشا بلوچ تھے اور ناکش رستم اور بیوستون کے خطبے بلوچی زبان میں ناکس معلوم ہوتی ہے آج علمی اور سائنسی دور میں ایسی رائے کا اظہار کرنا مناسب نہیں بلوچی زبان کی قدامت اور عظمت کو اس طرح ثابت کرنا غیر ذمہ داران ہے تاہم بلوچی کی عوستائی اور پیلوی سے مماثلت اور قربت تسلیم شدائے ناکش رستم اور بیوستون کی تیریروں میں بلوچی الفاظ کی دریافت میں بلوچ موقعین کو ان تیریروں کی طرف متوجہ کر دی اور عوستہ فارسی قدیم اور پیلوی کے متعلیہ کے لیے آمدہ کر دی بلوچ اسکالروں میں سید زور شاشمی پہلے موقعین جنہوں نے بلوچی اور عوستہ کے رشتے کو اس طرح واضح کیا ہے انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کیے سید صاحب کی بلوچی کی قدامت اور ایرانی زبانوں سے قربت پر بیس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر بلوچی زبان عدب اور خود بلوچ حوام کی تاریخ کے بارے مطالعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایرانی اور سرزمین جہاں بلوچ اور بلوچی کے بارے میں بہتر عقائق مالوں کیا جا سکتے ہیں اس بارے میں سید صاحب نے یوں لکھا ہے جس طرح برسگیر اور اس کے مجاور سرزمین کی متحدد اقوام کی زبانوں کا مصدر و منبع سنسکرت ہے چی کسی طرح موجود حیران اور اس کی ہم حدود کھئی ممالک و اقوام کی زبانوں کا منبع و مصدر عوستائی اور جتنی زبانیں عوستائی سے نکلی ہوئی ہیں ان میں سے نزدیک ترین مقام بلوچی اور پہلوی کا ہے جن کی قدامت صرف عوستائی زبان کے مقابلے میں سانوی بلوچی کی قدیم شاعری کے بارے میں سید عشمی صاحب کی معلومات اور ان کا متعلیہ بے مثال ہے انہوں نے اس قدیم شاعری کی خصوصیت کو بہتر پیرایا میں بیان کیا ہے اس بارے میں ان کی رائے مستند سید زورشا کو بلوچی کی قدیم شاعری کی امیت کا بہت حساس تھا انہوں نے اس امیت کا اظہار یوں کیا یہ میرا ایمان ہے کہ بلوچی جدید شاعری کے ارتقاء اور نمو کے لئے بلوچی قدیم شاعری ہی واحد لاو دیئے اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ موجودہ جدید شاعری میں کامیاب ترین شورہ ہو ہی جنہوں نے بلوچی قدیم شاعری سے پورا پائدہ اٹھایا اور جن شورہ نے اسے اجتناب کیا وہ آج تک ہاتھ پاہوں مارتے نظر آتے زیر نظر کتاب کے متعلیہ سے سید صاحب کی بلوچی لوگ شاعری سے دلچسپی اور اس کا بغور متعلیہ کرنے کا پتہ چلتا ہے سید صاحب نے نیاد تفصیل سے لکھائے اور ان اصناب سخن کی بہترین طریقہ سے وضاحت کیے کتاب میں ان کے بہترین نمونے دیئے گئے ہیں اور ان کے جو ترجمے کیا گئے ہیں وہ بہترین ہیں اور ایسے ترجمے صاحب ہی کر سکتے ہیں کراچی کے چند قدردان بلوچ شورہ اور عدبہ نے صحید زورشاہ آشمی کی جو قدردانی کیے اس سے ان کی پختگی شہور اور بلوچی زبان و عدب سے دلی محبت کا پتہ چلتا ہے ان حضرات نے صحید صاحب کی وفات کے پوراً بعد صحید آشمی اکیڈمی قائم کی اور صحید زورشاہ آشمی کے ان تمام نگار شاہ میزوت مسودات اور مواد کو حاصل کر لیا جو اب تک شاہے نہیں ہو سکتے اکیڈمی نے قائم ہوتی صحید زورشاہ آشمی کی تصنیفات کو چاپنے کا کام سنبھال لیا ہے برمش یعنی آرٹ کے نام سے ایک سوینئر شاہے کیا ہے جو بلوچی عدب چکا ہے اس کے ساتھ سہید گنج یعنی بلوچی ڈکشنری اور سہید صاحب کی دیگر تخلیقات کی اشاہت کا کام بھی جارہ ہے سہید آشمی کی منتظمین جو علم دوست اور پکتہ بلوچ شاعر و عدیب ہیں کی خدمات کی جس قدر تعریف کی جائے اور ان کی جس قدر عوصل حفظائی کی جائے وہ اس کے لائق ہے یقینا یہ خدمات بلوچی زبان و عدب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد کی جائیں گے عبداللہ جان جمال دینی صدر شعبہ بلوچی بلوچ سان یونسٹی کوئٹہ سترہ بارہ انیس سو چھوڑا سے دوستو آج کے لیے اتنا کافی اس کتاب کی اگلے اسے کے ساتھ پھر حذر ہوں گے عسا خاموش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ